ایک نفس کی بیماری ہوتی ہے جسے ہم ریا کہتے ہیں یعنی دکھلاوا لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا لوگوں کی وہوہ بٹورنے کے لیے کام کرنا بہت سارے لوگ دنیاوی کام میں بھی ریا کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ دینی کام میں بھی ریا کرتے ہیں جو کام خالصتاً اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے اس میں جب غیر کو شامل کر دیا جائے اور غیر کی وہوہ اور خوشنودی کو داخل کر دیا جائے تو یہ شرک ازغر ہوتا ہے چھوٹا شرک ہوتا ہے اور یہ ریا کے زمرے میں آتا ہے اور یہ ریا ہوتی ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں قولی یا فیلی کہہ کر یا کر کے ریاکاری کرے گا یعنی کوئی ایسا کام جو قول سے متعلق ہو یعنی میں لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤں لیکن میرے دل میں اس کا کچھ نہ ہو ان باتوں پر کوئی یقین کوئی ایمان نہ ہو میں اچھی باتیں صرف اس لیے کروں کہ لوگ میری تعریف کریں لوگ کہیں واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے سر آپ کی یا میں تاریخ میں سے ایسی باتیں اٹھا کے لے کیا ہوں کہ لوگ میرے علم کی تعریف کریں اس طرح کے اور معاملات ایسے مسائل پر گفتگو کرنا جو پیچھیدہ ہو لیکن مقصد یہ ہو کہ لوگ تعریف کریں تو یہ قولی ہو گیا فیلی کے کام ایسے کرو کہ اندر ایمان نہ ہو اللہ کی خوشنودی نہ ہو یا ہو بھی لیکن ساتھ یہ بھی شامل ہو کہ لوگ تعریف کریں تو یہ فیلی ریاکاری ہو گئی تو ایسا شخص جو قولی یا فیلی ریاکاری کرے گا اللہ تعالی قیامت میں ساری مخلوق کے سامنے اس کے اس مقصد کا اعلان فرمائے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالی پردہ پوشی فرمائے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں اس روایت کو امام طبرانی نے القبیر میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 237 اس کی اسناد درجہ حسن کو پہنچتی ہیں پھر اس کو امام حیثمی نے مجمع الزبائد میں بھی روایت کیا ہے یہ جو رسوائی ہوگی نا قیامت کی رسوائی اس کے بارے میں ایک روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے کو ایسی آر لاحق ہوگی کہ وہ پکار اٹھے گا جب یہ دفتر سب کے سامنے کھولا جائے گا نا تو رسوائی کا سامان ہوگا تو وہ پکار اٹھے گا کہ اے میرے رب مجھے جہنم میں بھیج دے یہ میرے لئے زیادہ آسان ہے جو زلط اور رسوائی مجھے میرا سارا دفتر جو سب کے سامنے کھل گیا ہے جو زلط ہے جو رسوائی ہے مجھے اب پہنچ رہی ہے ان سب کے سامنے اس سے بہتر ہے کہ تو جہنم میں بھیج دے مجھے حالانکہ وہ جانتا ہوگا کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے اللہ اکبر اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے کتاب الاحوال اور اسے امام ابو یعلا بھی روایت کرتے ہیں حضرت عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے سے قیامت کے دن اس کے جاننے والوں کے سامنے حساب ہوگا تاکہ اس پر اس کی شدت لاہق ہو اس کی شدت کا حساس کروانے کے لئے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عطا خراسانی کا اس قول یہ قول بدور السافرہ میں جمع کیا ہے علاوہ عزیز کو امام ابو نعیم بھی نقل کرتے ہیں ہی اللہ مجھے معاف کرتے ہی اللہ میرے گناہوں کو بخش دے ہی اللہ آخرت میں پردہ پوشی فرما حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی اللہ تعالی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالی اس کو قیامت میں بھی رسوا نہیں کرتا بخاری امام بخاری اس کو التاریخ میں روایت کرتے ہیں امام طبرانی اس کو السغیر میں روایت کرتے ہیں پھر امام بزار اسے روایت کرتے ہیں پھر مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے الخطیب المغنی کئی جگہ یہ روایت ہوتی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پردہ پوشی اس مومن کے لیے ہوگی جو لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہوگا اور لوگوں کی برائیوں میں اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا ہوگا نہ ان کی غیبت کرتا ہوگا ایسا شخص اس لائق ہے کہ قیامت کے دن اس کی بھی پردہ پوشی کی جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ معاف کر دے قبر کے عذاب سے بچا لے جہنم کے عذاب سے بچا لے تو راضی ہو جاؤ تو راضی ہو جاؤ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی